مسلم لگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کے وزیر آزم پر تنقیدی وار بولی دوری شہریت کے مخالف عمران خان نے اب غیر ملکی پاسپورٹ والوں کو کابینہ میں کیوں بٹھا رکھا ہے مریم اورنگزیب نے وزیر آزم کے معاونین خصوصی اور مشیروں کے حوالے سے تفصیلات جاری ہونے پر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران صاحب آپ نے کہا تھا کہ دوری شہریت ہو اور یہاں وزیر بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا آپ نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوری شہریت بھی ہو اور وہ ملک کے مستقبل کے فیصلے بھی کریں مسلم لگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب آپ نے کہا تھا جس کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہو اسے پارلمان میں نہیں بیٹھنا چاہیے عمران صاحب آج غیر ملکی پاسپورٹ والوں کو کابینہ میں کیوں بٹھا رکھا ہے اب دوری شہریت رکھنے والوں کو بائیس کروڑ عوام کی قسمت کے فیصلے کیوں کرنے دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک پر غیر ملکی ٹولہ مسلط ہونے کی وجہ سے عوام بے روزگاری معاشی تباہی اور بھوک میں مبتلا ہیں سب فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کی پیداوار مشیروں اور وزیروں کا ٹولہ ہے جو تحفے میں عمران صاحب کو ملا ہے